ہم تو حضرت اس دنیا پہ فریصتہ ہو گئے ہیں جس کا حال ہی کوئی نہیں جو ہمیں انکرید دبوچنے کو تیار نگلنے کو نگل گئی ناظرت میرے دادا کو میری دادی کو میرے نانا کو میری نانی کو میری امی کو میرے ابو کو کھا گئی حضرت سب کو یہ اور مجھے بھی کھانے کو تیار کھڑی ہے پتہ نہیں زمین کا کون سا ٹکڑا میرے لیے بھی تیار ہے میرا منتظر ہے روز مجھے یاد کرتا ہے حدیث کا مفہوم ہے نا کب روز بندے کو پکارتی بندے تو مجھے بھول گیا میں تو تجھے نہیں بھول لیا ہے حدیث میں تعداد تھوڑی مختلف آئی ہے روز قبر پکار کے کہتی بندے تو بھول گیا میں تو نہیں بھول لی تو نے کوٹھی سے جی لگا لیا تو نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے اس مکان میں صدعی رہنا ہے تو مجھے بھول گیا تو نے اس ڈرائنگ روم سے اس کے صوفوں سے اس بیڈ سے اس محلے سے اس گھلی سے اس علاقے سے اس بے وفا دنیا سے تو نے جی لگایا ہے تو مجھے بھولا بیٹھا ہے لیکن بندے یاد رکھ تو مجھے بھولا ہے میں تجھے کوئی نہیں بھول دیا ہے روز یاد کرتی ہے حدیث بندے کو اللہ محبوب نے بھی فرمایا محبوب نے فرمایا تم بھی یاد کیا کرو اور محبوب فرماتے ہیں جو دن میں دس بار موت کو یاد کرے گا بروز قیام ہے جوہدہ میں سے اٹھایا جائے گا لیکن حدیث یہاں اگر آپ تقریر کرتے کرتے موت کا تذکرہ کریں میں لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہاتا ہوں لوگوں کو غصہ چٹ رہا ہتا ہے میں لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہاتا ہوں حدیثatu کہ لوگ مجھے کس انداز سے دیکھ رہے ہوتی ہیں اور میں یہ نمہ نمہ مکان پڑھا HAVE مول و کڑی گل گئی گل لیکن ہے نہیں بھئی یہ کوئی نہ سوچے کہ موت کا تذکرہ کرنے سے موت جلدی آجائے گی یا موت کا تذکرہ نہیں کریں گے تو موت لیٹ ہے نہیں حضرت جس جس کے لئے اللہ نے جو جو جلک رکھا یہ تب بھی آئیں گے یہ لیٹ یا جلدی والا اختیار آپ کے یا میرے پاس کوئی نہیں ہے جو جو اللہ نے مقرر کر رکھ رہا ہے یہ وہ لکھا نا حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں آپ کا ایک ہواری بیٹھا تھا تو ارض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بندہ مجھے بڑے جیب و غریب طریقے سے دیکھ رہا ہے آپ ہوا سے کہیں کہ مجھے اٹھا کے نہ اس سے کہیں دور لے جائے آپ نے ہوا کو حکم دیا ہوا نے اٹھایا اس شخص کو کہیں دور لے گیا جب وہ شخص وہاں پہنچا تو جو دیکھ رہا تھا نا دربار میں وہ پہلے ہی وہاں پہنچا اس نے کہا میں تجھ سے بھاگا ہوں تو پھر وہاں ہی کھڑا ہے اس نے کہا میں کوئی بندہ نہیں میں اللہ کا فرشتہ ازرائیم ہوں وہ تیری روح قبض کرنے ہیں اور میں دیکھ رہا تھا اللہ نے جس جگہ تیری روح کے قبض کرنے کا حکم دیا تھا موت کا وقت قریب آ رہا تھا میں وہاں پہنچا نہیں ہے یہ نظام ربی ہے یہ آپ کی یہاں میرے اختیار میں نہیں ہے آپ قطن نہ سوچیں گے اگر میں موت کا تذکرہ کروں گا تو جلدی آ جائے نہیں نہیں یہ اپنے وقت پہ آئیں گے اسے بھاگنا نہیں ہے اس کی تیاری کرنی ہے اسے بھاگنے سے کچھ بھاگ سکتا ہی کوئی نہیں ہے بڑے بڑے اسی ٹین دے وے کے زورہ ور سترانے بڑے بڑے اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام عزرائیل علیہ السلام ہے بڑا معروف واقع ہے آپ نے تھپڑ مارا آنکھ بہن نکلی حضرت عزرائیل علیہ السلام آذر ہوئی یا اللہ اللہ پاک آنکھ واپس لگ گئی ہے مسلم شریف کی روایت کا مفہوم ہے اللہ پاک نے فرمایا اس طرح کو رو جنت سے بہن لے جاؤ اور میرے قلیم شاہ کوئی اس کی پشت پہ اپنا دست مبارک رکھیں اپنا ہاتھ رکھیں جتنے بال نیچے آ جائیں گے اتنی عمر بڑھا دی جائیں گے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جنت کا بیل لیا لے کے حضر خدمت ہوئے آکے عرض کی اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے قلیم شاہ کوئی اس کی پشت پہ اپنا ہاتھ رکھیں آپ نے فرمایا پھر اللہ فرما رہے ہیں جتنے بال آئیں گے اتنی آپ کی عمر بڑھا دی جائیں گے تو آپ نے فرمایا پھر عرض کی تیمہ پھر آوں گا بڑھا دی جائیں گے لیکن میں آپ نے فرمایا جو پھر جو آنا ہے چل پھر ابھی چلتے ہیں بس کوشش کرنا کچھ اسی طرح کی چل پھر ابھی چلتے ہیں